کے سامنے مولانا صاحب اپنی سکریر کے اندر جوش جوش میں یہ فرما رہے ہیں کہ پیرانے پیر دستگیر کے غداروں اور ان کے دشمنوں سے اچھا تو یہ ساپ ہے کیونکہ یہ ساپ ہے یہ جانور ہے لیکن پھر بھی یہ پیرانے پیر دستگیر کہتے ہیں آجے مولانا صاحب ساپ کو اٹھا کر کے گلے میں پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جوگی سے پوچھو کہ یہ زہریلا جانور کیسے پکڑ لیا تم نے تو جوگی کہے گا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ کمال پیرانے پیر دستگیر کا ہے کہ یہ مولان虎 مولانا کن مٹن پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امی شامی مارا بیگم اپنا دیکھ چین بیگو میڈیا ریاکشان اصاگری بھالو آچین امی چین نتون تھاکلے سبسکرائب کورے بیل برانٹا که پریش کور دی بین آج کهر ویڈیو اٹا دارون انٹرسٹنگ ایبان جے کاؤ کے شکت خورے دیا اور مطن ویڈیو اے ویڈیو ار شیش پوزن تو نا دیکھلے مولانا رہی شاپے رحشت ر جانتے پاربین نا اس کی اتنا کورے دیکھ بین ویڈیو شیشے جانتے پاربین جے مولانا کینو شاپ کے گولائی جھولی آواز کور چین ایبان مانوش تار ڈالیر مددہ شاپے ڈالیر مددہ تاکر بارش کور چین تو چلو ان ویڈیو تا دیکھیں یہ والا ویڈیو ووٹس اپ کے اوپر بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر یہ ہو کیا رہا ہے ویڈیو کے اندر جب آپ دیکھو گئے تو ایک مقرر صاحب ایک مولانا صاحب اپنے ہاتھ میں ایک کالے کلر کا صاحب پکڑ کر کے زور زور سے تقریر کر رہے ہیں بیان فرما رہے ہیں تقریر کرتے کرتے مولانا صاحب نے صاحب کے بارے میں کچھ ایسا بول دیا کہ صاحب رکھنے کی جو ٹوکری ہوتی ہے وہ پیسوں سے بھر جاتی ہے تقریر کے دوران یہ مولانا صاحب صاحب کی تعریف میں کچھ ایسا بول جاتے ہیں کہ سامین جو بیٹھے تھے وہ صاحب کی ٹوکری کو پیسے سے بھر دیتے ہیں تقریر سندھی میں کر رہے ہیں اس لئے بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کس ویڈیو کے اندر ہو کیا رہا ہے پر میں الحمدللہ سمجھتا ہوں مجھے پتا چل گیا کہ مولانا صاحب نے ایسا کیا بولا کہ لوگوں نے پیسہ دینا شروع کر دیا ساری چیزیں بعد میں بتاؤں گا پہلے ایک کام کیجئے ایک منٹ کا ویڈیو ہے ویڈیو میں مولانا صاحب سامپ پکڑ رہے ہیں اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں لوگ ٹوکری میں پیسے ڈال رہے ہیں ایک منٹ تک صبر کے ساتھ وہ چیزیں دیکھئے اس کے بعد ویڈیو کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا صاحب بول کیا رہے تھے پہلے ویڈیو دیکھیں پھر آگے بات کر دیں مالا موچھا بی کمال دائیں قبلکہ، پکلے جو بچے کمال کے بناے آہاں کمالا کاملہ، کاملہ، کاملہ تکیرہ، چہتیرہ، تستگیرہ شکلہ سوال سے کمالہ، نہ چکمالہ دستگیرہ جو کمالہ دارا ہتنے کے سوالچے مستگیرے یا دکھو چھنے یا دکھو چھنے یا دکھو چھنے اندے دستگیرہ کے نائے گھر سا چھنے کمینا ہوا یا دکھو چھنے تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو کے اندر صاحب کو پکڑ پکڑ کے زور زور سے تقریر کرتے ہوئے مولانا صاحب کو خطیب صاحب کو آپ لوگوں نے دیکھ لیا صاحب کی ٹوکری میں پیسے ڈالتے ہوئے عوام کو سامین کو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا اب آئیے جانتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے مولانا صاحب نے دوران تقریر صاحب کے بارے میں ایسا کیا بول دیا کہ لوگ ساپ کی ٹوکری میں پیسے ڈالنے لگ گئے دیان سے سنیے گا پورا معاملہ اس طرح ہے کہ مولانا صاحب کی تقریر کے دوران کوئی جوگی ایک ساپ لے کے آ جاتا ہے مولانا صاحب کے سامنے مولانا صاحب اپنی تقریر کے اندر جوش جوش میں یہ فرما رہے ہیں کہ پیران پیر دستگیر کے غداروں اور ان کے دشمنوں سے اچھا تو یہ ساپ ہے کیونکہ یہ ساپ ہے یہ جانور ہے لیکن پھر بھی یہ پیران پیر دستگیر کا ماننے والا ہے جیسے ہی مولانا صاحب نے یہ جملہ ادا کیا تو سامنین کھڑے ہوئے اور ساپ کی ٹوکری کے اندر پیسے ڈالنے لگ جاتے ہیں آجے مولانا صاحب ساپ کو اٹھا کر کے گلے میں پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جوگی سے پوچھو کہ یہ زہریلا جانور کیسے پکڑ لیا تم نے تو جوگی کہے گا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ کمال پیران پیر دستگیر کا ہے مولانا صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ساپ کو میں ہاتھ میں پکڑ رہا ہوں یا گلے میں ڈال رہا ہوں یہ ساپ مجھے اس لیے نہیں کات رہا ہے کیونکہ یہ پیران پیر کا ماننے والا ہے پیران پیر کا کمال ہے اس لیے یہ ساپ نہیں کات رہا ہے میں پیران پیر یا غوث آزم کی شان میں کوئی غلط جملہ نہیں بول رہا ہوں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے میں ان مولانا صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت اگر یہ ساپ پیران پیر کا ماننے والا ہے اس لیے آپ کو نہیں کات رہا ہے تو ہمارے ملک ہندوستان کے ہر گلی نکڑ چورائے پہ دھیر سارے سپیرے آپ کو مل جائیں گے ان کے پاس دھیر سارے ساپ بھی موجود ہیں وہ اپنے ساپ کو اٹھاتے ہیں گلے میں ڈالتے ہیں لوگوں کے گلے میں ڈالتے ہیں جیپ میں رکھ لیتے ہیں ساپ پیران پیر کو مانتے ہیں اس لیے نہیں کاتتے ہیں تو جواب ہے جی نہیں ساپ ایک جانور ہے اس کی فطرت میں کاتنا ہوتا ہے یہ ساپ اس لیے نہیں کاتتے ہیں کیونکہ ان ساپوں کے دانت نکالے ہوئے ہوتے ہیں یہ ساپ پالے ہوئے ہوتے ہیں شروع شروع میں جب ان ساپوں کو پکڑا جاتا ہے اس وقت وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دیرے 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 بعد میں یہ ساپ بھی عادی ہو جاتے ہیں اس لئے یہ سامپ نہیں کاٹتے ہیں یہ ہے حقیقت اور سچائی مولانا صاحب خدا کے واسطے اپنے بیان کے دوران اپنے فائدوں کے لئے پیران پیر کا نام لینا یا غوث آدم کا نام لینا یا غوث آدم اور پیران پیر کا نام لے کر کے اتنے بڑے دعوے کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے اور حضرت کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین پھیلانے کا یہ طریقہ سکھایا ہے جی نہیں لوگوں کو قرآن اور حدیث سناؤ لوگوں کو اسلام سمجھاؤ لوگوں کو دین پر لے کے آؤ لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں وہ زیادہ ضروری ہے آپ کی ان باتوں سے ویڈیو میرے تمام مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے اصطاق فیرولا ایٹاو یاکٹا کیا مطر آلامت اسلامین نامے پیل بوجھرگین نامے کیا مون مِتھاچار کور چین تینی مانوش کے بھوکا بانا چین آللا اما دیر ادھارن ایر مولانا دیر کاس تھے که هپا جوت کورو شاٹھیک دین کے جانتے امار چینل ٹاکہ سبسکرائب کورے راگ بین ایبانگا امار چینل نرے شاتے تھاگ بین ویڈیو ٹی بھالو لگلے وابوشوی لائک دی بین ایبان کومنٹے ایٹ لیسٹ اپنا را اصطاق فیرولا لکھے جانا بین ٹیک کیوار جا جا کے لئے لف خیر فر واشنگ اسلام علیکم ورحمت اللہی وبرکاتو